ساؤتھ افریقہ سکیپٹیل سیٹی کیپ ٹاؤن میں جے پتلی سی گلی وائٹ اور بلیک لوگوں کے بیچ کے ریجڈینچل ایریا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور جے دونوں جگہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے وائٹ لوگوں کے ایریا میں گھروں میں بیک جارڈ، گارڈنز، پارک، بیگ روڈز اور سب ہی طرح کی فسیلٹیز موجود ہیں جو ہائی کلاس سوسائٹس کو چاہیے ہوتی ہیں سو میٹر دور بانٹری کی دوسری سائٹ بلیک لوگوں کا ایریا ہے جو بہت کنجسٹڈ اور سلم ٹائپ جگہ ہے نہ تو یہاں پروپر وارٹر سپلائی ہے، نہ الیکٹر سیٹی ہے اور نہ ہی سی بلیس فسیلٹی موجود ہے اور قانونی تحت بلیک لوگ وائٹ لوگوں کے ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے اور اس طرح صرف کلر ڈسک انیمنیشن کے بیسز پر پورے کیپٹرام سٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہی سیچویشن پورے ساؤس افریقہ میں ہے آخر کیوں ہزاروں سالوں سے ساؤس افریقہ بلیک لوگوں کا گھر ہے پر وائٹ لوگوں نے ان کے ہی دیش میں انہیں ریفیوزیوں کی طرح رہنے کے لیے مجبور کر دیا ہے آخر کیسے چلی جانتے ہیں سترہ سو پچاس میں بریٹیشر نے اس جگہ کو کیپچر کیا اور اس جگہ کو نام دیا کیپ کلونی بریٹیشر نے یہاں کے بلیک لوگوں کو گلام بنانا شروع کیا کیونکہ تب انڈیسٹری ریفیوزیوں کے قارن انہیں چیپ لیور چاہیے تھا پر بریٹیشر کو اٹھارہ سو انہتر میں کیبریلی میں ایک ڈائیمنڈ ملا اور اٹھارہ سو پچاسی میں جونس برگ میں گولڈ ملا تب سے بریٹیشر کے لیے یہ ساؤس افریقہ ایکنومیکالی بہت ہی ایمپورٹڈ جگہ بن گیا تو بریٹیشر کو جے کھجانہ کسی بھی طرح لوڈ کر انگلینڈ لے جانا تھا جیسے یہ بریٹیشر دنیا بر میں کرتے تھے اور یہاں بھی مائننگ کے لیے نیٹی بلیک لوگوں کو چیپ لیور کی طرح یوز کیا گیا اور پورے دیش میں ریلائنز بھی شائی گئی تاکہ کھدانوں سے گولڈ اور ڈائمنڈ کیپ ٹاؤن کے بندرگاہ تک لائے جا سکے اور یہی سے کیپ ٹاؤن سٹی ڈیویلپ ہوا زیوم کریے کہ آپ کسی رولر ایریا سے بلونگ کرتے ہو اور جوب کرنے کے لیے دلی جاتے ہو پر گورنمنٹ رول کے انصار آپ دلی میں جوب کر سکتے ہو پر سٹی سے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور کچھ سٹن رولر ایریا میں ہی آپ کو رہنا ہوگا اور روج وہاں سے آپ کو جوب کے لیے ٹرائول کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا سکن کلر بلیک ہے اور آپ اس دیش کے مول نباسی ہو یہ سچا ہی ہے ساؤت افریقہ کی یہ ریسزم کے ویسز پر سرگیگیشن 1930 سے شروع ہوا اور میلنی دو قانون بنا کر جو شروع کیے گیا پہلا لینڈ ایکٹ 1930 اس کے تحت دیش کے ستر پرسنڈ پوپولیشن جو کی افریقہ کے مول نباسی بلیک لوگ تھے انہیں پورے دیش کے صرف ایک پرسنڈ ایریا میں ہی رہنا ہوگا جو کی بلیک بورڈ رولر ایریا تھے اس جگہ سے باہر کہیں لینڈ نہیں کری سکتے ان ایریا میں اگریکلچر کرنا بھی بہت مشکل تھا اس لیے دوسرا اپشن کی یہ بلیک لوگ ایمپلویمنٹ کے لیے سیٹیز میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں وائٹ لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا پر انہیں سیٹیز کے بار سائیڈ کچھ سٹن لوکیشن میں ہی رہنا ہوگا جنہیں ٹاؤنشپ کہا جاتا ہے اور دوسرا قانون گروپ ایریا ایکٹ 1950 جس کے تحت سیٹی کو لیزیزم کے عدار پر ڈیزائن کیا جائے گا جس کے تحت دیش کی پوپولیشن کو تین گروپ میں بانٹ دیا گیا جاتی کے عدار پر وائٹ نیٹک بلیکس افریقن مکس پیپل مطلب افریقن اور جیروپن یا ایشن کا مکسٹر ساتھی سیٹیز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ان تین جاتیوں کے بیسیز پر وائٹ لوگوں کو سیٹی کے اندر ہائی فیسلٹی ایکنومک زون دیا گیا جو کہ ٹوٹل ایریا کا 86% لینڈ تھا جبکہ وائٹ پوپولیشن صرف 17% تھا اور بلیک لوگوں کا ایریا شہر کے بار سائیڈ پر تھا جو کہ ملٹری بیسیز کے پاس ہوتے تھے تاکہ بلیک لوگوں پر نظر رکھی جا سکے اور بلیک لوگ انہیں ایریا کے باہر نہیں رہ سکتے تھے یہاں وارٹر لیکٹر سیٹی اور سیبری جیسے بیسک فیسلٹی کی بھی بہت کمی تھی اور تینوں ایریا کے بیچ میں ایک بوفر ایریا ہے مطلب ایک خالی جگہ ہے سو سے ڈائی سو میٹر چوڑی انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پورے ساؤتھ افریقہ میں جس سسٹم لاغو کیا گیا اور ان میں تین بیگیٹس سیٹی ہیں کیپ ٹاؤن جینسپرگ اور نبی بیہ جنہیں ریززم کے بیسز پر ڈیزائن کیا گیا انہیں اپارتک سیٹی کہا جاتا ہے اور لوگوں کے سکن کلر سے پتا چل جاتا تھا کہ وہ شہر کے کون سے حصے میں رہتے تھے کیپ ٹاؤن میں بھی سب سے زیادہ بلیک لوگ ڈسٹرک سکس نام کے ایک ایریا میں رہتے تھے لیگلی پر انیس سو سٹھ سٹھ میں اچانکی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ایریا بھی وائٹ لوگوں کا ہے اس لئے قریب 65,000 بلیک لوگوں کا گھر توڑ دیا گیا حالانکہ انیس سو چونتیس میں بریٹش لوگوں کا راج ختم ہو گیا پر ان کے بعد ڈچ لوگوں کو پاور ملی اور انہوں نے بھی بریٹیشر کی طرح ہی بلیک لوگوں کو ایکسپلڈ کرنا تیار کیا اور 148 لوگز بنائے گئے ریسیسنگ پر ادار پر سیدی باشا میں یہاں ڈیٹیکٹر شپ تھا یوروپین وائٹ لوگوں کا بلیک لوگوں کو ہمیشہ ایک پاس بک کیری کرنی ہوتی تھی جس میں منچن رہتا تھا کہ انہیں کہاں رہنے کی ٹریول کرنی کی جا جاتا ہے اس سے انہیں سٹی ایریا میں بھی جوب کرنے سے روکا جاتا تھا بلیک لوگوں کو کانون بنا کر گریب رکھا جاتا تھا بلیک لوگوں کو صرف ایک ہی شرط پر سٹیز میں کام کرنے دیا جاتا تھا کہ انہیں وائٹ لوگوں کے لئے کام کرنا ہوگا وہ وائٹ لوگوں کے لئے ایز ای سربنٹ کک گارڈنر کے طور پر کام کرتے تھے اور کام ختم ہو جانے پر یہ جگہ چھوڑ کر چلے جانا پڑتا تھا انیس سو ستر کے اس گراب میں آپ دیکھ سکتے ہوں کہ سارے پولیٹیکل پاور ایڈرمنسٹریشن سارے وائٹ کولر جو مینلی سارے وائٹ پیپل ہی تھے اور نیچلے ستر پر بلیو کولر جہاں پھر لیور کلاس کے جو مینلی نیٹیب بلیک لوگ تھے اور آج بھی کچھ ایسی سیچویشن ہے 2017 کے لینڈ ریفارم ریپورٹ کے انصار ساؤتھ افریقہ کا 70% ایڈریا آج بھی وائٹ لوگوں کا ہے جبکہ وائٹ پوپیلیشن آج 10% سے بھی کم ہے نیٹیب بلیک لوگوں کے لئے الگ سے ایڈوکیشن سسٹم بنایا گیا تھا جو کی وائٹ لوگوں سے بہت ہی انفیریر آوٹڈیٹر تھا 1949 میریز ایکٹ کے تحت بلیک لوگ اپنے وائٹ پارٹنر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے وائٹ لوگوں کے بیچ میں بلیک لوگوں کا جانا منہ تھا یہاں تک کہ انہیں ووٹ دینے کا بھی ادھگار نہیں تھا مطلب اپنے ہی دیش میں وہ سیٹیزن نہیں تھے ساؤتھ افریقہ میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں بہت ہی جیدہ میر جو کی وائٹ لوگ ہیں جہاں پھر بہت ہی گریب لوگ جو میلی بلیک لوگ ہیں آج بھی یہاں وائٹ لوگوں کی انکم بلیک لوگوں سے 8 سے 10 گنات زیادہ رہتی ہے آج بھی سیٹیز میں رچ اور سیکسیسپل وائٹ لوگ ہی ہیں انکم فیزلیٹی لائف سٹائل میں دنیا میں سب سے انیکوال کنٹری ساؤتھ افریقہ ہے بلیک لوگوں میں انیمپلوئیمنٹ ریٹ 40% ہے جبکہ وائٹ لوگوں میں صرف 7.5 پرس 1994 میں نانسک منڈیلا کے نیترے تب میں دیش کو اجادی ملی اور ان رولز کو بند کیا گیا جس کے لیے انہیں 27 سال جیل میں بتانے پڑے تھے گھنٹی جی نے یہاں ریزلزم کے خلاف 10 سال تک پروٹیسٹ کیا تھا پر آج بھی کیپ ٹاؤن جیسے ساؤتھ افریقن سیٹیز میں یہ سسٹم چل رہا ہے اور آپ کو اس طرح وائٹ ایریاس بلیک ایریاس دیکھنے کو ملیں گے جن کا لیونگ سٹینڈرڈ بلکل الگ ہے پہلے کی طرح ہی وائٹ لوگ ان میلنی سٹیز ایریہ میں رہتے ہیں کیپ ٹاؤن کے پاس اورینیہ نام کا ایک ٹاؤن ہے جہاں صرف وائٹ لوگوں کو رہنے کی ہی اجازت ہے قانونی تحت بلیک لوگ جہاں نہ دو پروپٹی کری سکتے ہیں اور نہ ہی جوب کر سکتے ہیں انیسو کینمے میں بڑیس ٹاؤن کی الگ گورنمنٹ ایکنومک جہاں تک کی الگ رنسی ہے جو پہلے کے ڈچ فرانس جہاں دوسرے یوروپین لوگ تھے ان کے ڈیسینڈرڈ جہاں رہتے ہیں انہیں افریکینرز کہتے ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے انڈیپینڈنس کے بعد اپنے کلچر کو پٹیکٹ کرنا جاتے ہیں ایبن دو جار ساتھ میں ایک سکول ٹریپ کے بلیک سٹوڈنٹ کے گروپ کو یہاں گسنے بھی نہیں دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ انڈیپینڈنس کے اتنے سالوں بعد بھی کیوں کیپ ٹاؤن دنیا کے سب سے انیکویل پلیس ہے ریزن ہے جہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ نینسر منڈیلا کی افریکن نیشنل کانگرس پارٹی نے ریززم کو ختم کیا تھا پر صرف کیپ ٹاؤن میں ایک ڈیموکریٹک الائنس پارٹی ہے جس میں مینلی وائٹ پولیٹیشن ہے اس لئے ابھی بھی وائٹ لوگوں کو پربلش دیا جاتا ہے بلیک لوگوں میں انیمپلومنٹ ہونے کا ریزن ان کا گھر جوب لوکیشن تھے بہت دور ہونا ہر دن تین سے چار گھنٹیں ٹائول کر کے انہیں کام تک پہنچنا ہے اس لئے ان کا فیملی جیسا کچھ نہیں رہتا اور آج انہیں سیریز کے اندر اپنی جوب لوکیشن کے پاس رہنے نہیں دیا گا تھا دوستو یہ تھی آج کی ہماری بتائیو جان کر اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو دوستو یہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ملتے رہیں آپ کو اور بھی ویڈیوز کے ساتھ